بسم اللہ الرحمن الرحیم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں اس کے بعد جو اس سے قریب زمانہ ہے ان سے کم بہتر وہ لوگ ہیں اور جو اس کے بعد تیسرا زمانہ آ رہا ہے اس سے کم وہ لوگ ہیں یہ کم کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ آقا علیہ السلام کے زمانے کے ہیں ان کی مثال تو دنیا میں ملنے سے رہی ہے وجہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کا اثر آپ کا ساتھ میں رہنا اٹھنا بیٹھنا ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں انہوں نے اپنے اپنی نظر سے آقا کے عمال کو دیکھا ہے انہوں نے اپنی آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات اور دن کا دیدار کیا ہے آپ کا رونا انہوں نے دیکھا ہے آپ کا اللہ کے سامنے سسکنا انہوں نے دیکھا ہے اور پھر نبی کا مطلب معصوم اللہ کا براہ راست شاگرد ہے تو ایسے ذات کی برکتیں ظاہر سی بات ہیں اپنے زمانے کے سارے لوگوں پر ہوں گی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے اعتبار سے سب سے بہتری سب سے بہتری لوگ میرے زمانے کے اور اس کے بعد جو کمی بتائی وہ اس لیے کیونکہ اس کے بعد آنے والی جنریشن جو ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں نہیں ملی تو ظاہر سی بات ہے دینی تربیت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں کچھ رہ کچھ تو کمی رہے گی اس کی مثال آپ سمجھیں ایک شخص کی دو اولادیں ہیں ایک اولاد بیس سال کی ہے ایک اولاد ابھی دو سال کی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جو بیٹا بیس سال کا ہے اس کی تربیت میں اور جو دو سال کا چھوڑ کر گیا ہے اس کی تربیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا باپ کے تاثرات باپ کے اثرات بیس سال والے میں زیادہ ہوں گے کیونکہ دن و رات وہ اپنے والد محترم کے ساتھ رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا کہ میرے بعد جو جنریشن آنے والی ہے صحابہ کے بعد ان کے اندر ایمانی اعتبار سے وہ قوت نہیں ہوگی جو قوت میرے مجلس میں بیٹنے والے صحابہ اکرام میں ہیں اور پھر فرمایا ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ ایمان کے اعتبار سے آپ سے کم ہوں گے نہیں لیکن فرمایا اس کے بعد جو آ رہی ہے جنریشن وہ اس سے بھی زیادہ کم ہوگی اور پھر ایسے ہی ایسے ماحول دھیرے 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 تنزلی کی طرف جاتا رہے گئے یہ اشارہ تھا اب سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آج اس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو عادتیں جو اخلاق صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروئی تھے وہ عادتیں آج ہمارے اندر نہیں ہیں پڑھنے کے لیے تو پڑھ لیا لیکن مسئلہ جب عمل کا آتا ہے تو دل راضی نہیں ہو پا رہا نیک کام پر دل لگ ہی نہیں پا رہا کرنے کی سوچتے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا آج انہیں کمیوں میں سے ایک کمی کا ذکر کرتے ہیں شاید اللہ اس کہنے سننے سے ہمیں آقا علیہ الصلاة والسلام کی وہ اہم سنت کی اور سنت ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے اور یہ سنت سب سے پہلی جاری کرنے والا کوئی اور نہیں جد امجد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے سنت ہے قرآن کریم میں سورہ حود میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا وَلَقَدْ جَاهَتْ رُسُولُنَا عِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُ السَّلَامِ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں بھیجا تھا اور مقصد تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام بعض روایات کے مطابق سو سال بعض کے مطابق نموے سال کے عمر ہے اور اللہ سے لو لگا رہے تھے کہ اللہ پاک ہمیں اولاد آ جائے لیکن جب اولاد کا مجدہ سنایا فرشتے نے آ کر کہ انہوں نے ہی کہا میری اتنی عمر ہو گئی اب اولادیں کیسے ہوں گی اللہ تعالی نے اپنے قوت کا اظہار فرمایا اور فرشتے سے کہلوایا کہ آج ہم آپ کے پاس ایک خوشخبری لے کر کے آئے ہیں میں اس طرف نہیں جاؤں گا میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے پاس آئے آپ نے یہ نہیں پوچھا آپ کا نام کیا ہے آپ کا کام کیا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں انہوں نے بس یہ کہا کہ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں اور وہ بھی کیسے کہا قالوا سلام کہا السلام علیکم یا ابراہیم ابراہیم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو یہ جو گریڈکس ہے اور یہ جو ہمیں تربیت سکھائی گئی ہے سب سے پہلے ملاقات کا سب سے پہلا لفظ جو ہونا چاہئے وہ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ ہونا چاہئے اللہ فرمانا ہے قرآن میں یہ عدب اللہ نے فرشتوں کو بھی سکھایا ہے اور فرشتوں سے انبیاء کو سکھایا ہے اور انبیاء سے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم جب اپنے روز مرہ کی زندگی کو استعمال کریں تو ہم ایک دوسرے پر سلامتی کے ساتھ ملاقات شروع کریں اور سلام کے الفاظ بھی میں بارہا کہہ چکا ہوں لوگ صحیح نہیں کرتے ہیں سلام علیکم السلام علیکم وہ دوسری طرف سے جواب دیتا ہے مالیکم سلام یہ سارے الفاظ بدعایا ہیں سارے الفاظ بدعایا ہیں اللہ نے لفظ سلام کا استعمال فرمائے قارو سلام سین لام میم جب تک آپ کے سلام میں سین لام میم نہیں ہوگا آپ کا سلام مکمل نہیں ہوگا فرمایا کہ ان لوگوں نے آ کر کہ صرف اتنا کہا تھا السلام علیکم ابراہیم ابراہیم تم پر سلامتی ہو جواب دیا گیا قول السلام اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ بتائیے آپ آئے ہیں آپ کا نام کیا ہے کوئی سوال نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا لَبِثَ أَنْجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيضٍ بس وہ وہاں پر ٹھیرے جب سلام کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے ملنے آئے ہیں ہم سے ملاقات کرنے آئے ہیں آپ نے کہا تھوڑی دیر تشریف رکھیں میں بس ابھی آیا قرآن یہ کہتا ہے احادیث میں لکھا ہوا ہے قرآن کا جو لفظ استعمال ہوا بِعِجْلٍ حَنِيضٍ کا مطلب ہے فرائڈ ایک بچڑا روسٹیڈ کیا ہوا بچڑا گئے زباہ کیا زباہ کرنے کے بعد فوراں گوشت کو تیار کیا اور لاکر کے مہمان کی خدمت میں رکھ لیا یہ ہے صاحب انبیاء کی سنت یہ سنت ہم سے ادا نہیں ہوتی بہت تکلیف ہوتی ہے ہمارے دسترخان وشی نہیں ہیں ہم کنجوس ہیں ہمیں تو یہ لگتا ہے جو پیسہ ہمیں دینے آ رہا ہے اس کے لئے تو چائے بھی حاضر ہے مٹھائی بھی حاضر ہے رزگلے بھی حاضر ہے ساری چیزیں حاضر ہیں لیکن اگر کسی کو دیکھ لیا اجنبی ہے یا اجنبی نہیں رشتے دار ہی سہی لیکن اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے خدا کی قسم ہم اتنے بڑے کنجوس اور بخیل ہو چکے ہیں کہ ہم اسے چائے پوچھنے کو بھی تیار نہیں ہوئے میرے بھائی اس بندے کے لئے نہ پوچھو اللہ کے لئے پوچھو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں آپ کو بتاؤں اس واقعے میں ایک واقعہ اور پیش آیا وہ پیش یہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے تو کسی نہ کسی مہمان کو تلاش کر دے کسی نہ کسی مہمان کو تلاش کر دے اسرائیلی روایات کے مطابق ایک روایات میں یہ ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن بازار میں نکلے وہ اتنا بڑا پریوار تو تھا نہیں اور اس وقت تو بیٹے کی خوشخبری دی گئی تھی بیٹا نہیں تھا میاں اور بیوی بھتیجے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وہ دوسری جگہ تھے کوئی اتنا بڑا پریوار نہیں کس کو کھلائے روایت کہتی ہے کہ بازار میں نکلے اور جانے کے بعد ایک آدمی کو پکڑا بھائی صاحب میرے ساتھ آپ کھانا تناول کرنے ہیں اچھا عربوں کی آدمی خاصیت میں آپ کو بتاؤ وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھالو وہ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں اب دیکھئے سلیق مند لوگ یہ کہتے ہیں الفاظ بھی سیکھیں جس سے پتہ لگے کہ آپ دعوت عزت کے ساتھ دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا آئیے کھانا کھالیجی بہت اچھی بات لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے میں آپ کے ساتھ آج کھانا کھانا چاہتا ہوں میرے دسترخان پر آپ رونک بخش دیجئے الفاظوں کا اثر انسان کے بدن اور روح پر پڑتا ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بندے کو لے آئے دسترخان بیچھا کھانا لگ گیا کھانا کھاتے انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو بسم اللہ پڑھو اور وہ یہ کہنے لگا بسم اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا انہیں سوال کیے یہ اللہ کون ہے اور وہ تو بیچارے لے کر کے آئے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا آدمی نورمل آدمی تو ہوگا جو اللہ کو پیچنتا ہوگا آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھو انہوں نے کہا اللہ کون ہے مجھے نہیں معلوم ہے کیا کہنا چاہتے ہو آپ کھانے کے لیے بلائیا ہے آپ نے یہ کیا پڑھوارے ہو آپ مجھ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور اٹھا کر پڑھا کر دیا بولے جو اللہ کا نہیں وہ میرا نہیں چلے جاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اسی لمحے بھیج دیا بات یہاں پر غور کرنے کی ہے جو سمجھانا چھا رہا ہوں آپ کو فوراں بھیج دیا اور فرمایا کہ ابراہیم سے جا کر کہ کہو یہ کافر اتنی عمر کے بعد تمہارے دسترخان پر آیا ہے ہم نے اس کے کفر کے باوجود اتنی عمر تک ہم اس کو پیٹ بھر کر کے گھانا کھلاتے رہے ابراہیم یہ کیا بخیلی اور کنجوسی ہے کہ تم میرے بندے کو ایک لکمہ بھی شرط پر کھلا رہے ہو یہ تمہارے اور میرے درمیان کا فرق ہے ابراہیم مجھے یادت پسند نہیں آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے بھاگے مارکٹ کی طرف اور تلاش کیا کچھ دیر کے بعد وہ شخص ہاتھ آئے اور کہا بھائی غلطی ہو گئی آ جائی گیا اب وہ کہنے لگا سب خود ہی تو بھگایا تھا مجھے وجہ بتائیے پہلے کیوں بھگایا اب کیوں لے کر کے آ رہے ہیں اب وہ کہا بھائی کھانا کھا لیجیے آپ وہ کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں سب باتیں اب آپ کو بتائیں نہ اب وہ تو آپ لے کر کے آئے ہیں میں نہیں آیا ہوں اب پہلے آپ کی شرط پر کھانا چھوڑنا پڑا اب میری شرط پر کھانا کھانے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا واقعہ ذکر کیا کہ میں نے آپ کو اٹھا تو دیا لیکن میرا رب آپ سے ناراض ہو گیا اس وجہ سے کہ تم نے میری ایک مخلوق کو اپنے ادنا سی دسترخان سے اٹھا دیا اگر اللہ کو ان سے نفرت ہوتی کفر سے نفرت ہے کافر سے نفرت نہیں ہے گناہگار سے نفرت نہیں گناہ سے نفرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پورا پیغام اس کو سنایا اور دسترخان سے جب وہ اٹھا تو وہ شخص کفر سے اسلام میں داخل ہو چکا تھا کلمہ پڑھ لیا نبیوں کی سنت ہے دسترخان کو غصی کرنا سخاوت کرنا ہمارے یہاں سخاوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے دو چیزیں سخاوت کر سکتے آپ پہلی چیز مال دوسرا چیز علم میں علم کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال کو صدقہ کرنا یا مال کو باٹنا ہی سخاوت نہیں جو آپ کے پاس ہونر ہے اس کو تقسیم کرنا جس سے امت کا بھلا ہو سکے وہ سب سخاوت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے صحابہ میں بچے صحابہ میں آپ نے ان کو ہاتھ مار مار کر کے علم سکھایا مفسر وقت تھے محدث وقت تھے ان کا عمل کیا تھا فجر کی نماز پڑھی اور اعلان لگا دیا کوئی ہے جو قرآن کریم کی اصلاح کرنا چاہتا ہے کوئی بڑا بچہ بڑا بزرگ کوئی ایسا ہے جسے لگتا ہے کہ اس کا قرآن صحیح نہیں ہے میں اس کا قرآن صحیح کراؤں گا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجل فقہہ اور محدثین مفسرین میں سے ایک نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماتا ہے فرماتے ہیں کہ جب تک سورج طلوع ہوتا تھا اس دوران میں قرآن کے الفاظ ٹھیک کراتے تھے الفاظ حا عائل حمزہ یہ جو فرق آپ کو بیسک قرآن سکھائی جاتی ہے تجویر سکھائی جاتی ہے قائدہ سکھائی جاتا ہے فرماتے ہیں کہ اتنے وقت میں حضرت قرآن صحیح کراتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے بھی تھے اس پر مجھے یاد آ رہا ہے حضرت مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب بنگلے والی مسجد سے جماعت کا کام شروع کیا لوگ اسے بڑا برا سمجھتے ہیں جماعت کا کام کیا ہے کوٹلی لے کر کے چل دئیے نصیب ور ہیں وہ لوگ جن کا وقت دین پر لگ جائے آپ نے ایک ایسے شخص کو زلیل اور رسوہ سمجھ لیا جو صرف جماعت میں اس لیے گیا ہے تاکہ اس کا قرآن صحیح ہو جائے تاکہ اس کی نماز صحیح ہو جائے یا اس کے ذریعے سے کسی کی نماز صحیح ہو جائے آپ کے نزدیک تو زلیل ہے وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے اور جو شراب کھانے میں بیٹھا ہوا شرابی ہے کبھی اتنی فکر تم نے اس کی کر لی ہوتی خدا کی قسم تمہاری جنت بن گئی ہو حضرت محلیات صاحب رحمت اللہ علیہ لوگوں کو سمجھاتے بھائی آجاؤ تھوڑی سی بات سن لو حضرت کے زبان میں تھوڑی لکنت تھی بولتے تھے تو ذرا ایک ایک بات کو دو دو مرتبہ کہنا پڑتا تھا تو تلاہت تھی یا یہ ہے کہ تھوڑا بہت اڈکتے تھے آپ کسی صاحب نے آ کر کے کہ حضرت ہم آپ کی بات کیسے سن لیں مزدور لوگ ہیں صبح آتے ہیں کام تھوڑا بہت کرتے ہیں تو تین چار سو روپے مل جاتے ہیں یا اس دور میں جو بھی دس پانچ آنے ملتے ہو بہرحال میں تو آج کے دور کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے ہمیں پیسے ملتے ہیں تو گھر کا خرچ چلتا ہے زیادہ تر میواتی لوگ تھے حضرت اپنے رئیس گھرانے سے تھے سیکڑوں بھی یہ زمین کے مالک تھے مزفر نگر کی پٹی جو دلی جاتی ہے مزفر نگر اور دلی اس روڈ پر حضرت کا جو گھر تھا وہاں پر تھا رئیس گھرانے سے تعلق تھا لیکن اللہ نے دل میں تب پیسی دی تھی کہنے لگے اچھا آپ مزدوری کرنے آتے ہیں اگر ہم آپ کو مزدوری دے دے تو کیا اس دوران وہ وقت آپ ہمیں دے سکتے اس دوران آپ ہم سے دین سیکھ سکتے کہنے لگے حضرت اس سے وڑیا کیا بات ہے دین بھی سیکھنے کو ملے گا ہمیں تو پیسے سے مطلب ہے آپ اس دوران ہمیں کچھ بھی سکھاؤ ہم سب کچھ سیکھ لیں گے لیکن ہمیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ایک دو لوگ ہیں ابھی موجود جنہوں نے حضرت کا زمانہ دیکھا اور ناکسر چلے گئے لوگوں کو بلاتے چار چار پانچ پانچ لوگوں کو پورے دن کی مزدوری مغرب تک ادا کر دیتے کہتے لی جی صاحب آپ کا وقت ہو گیا یہ پیسے آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور گھر پر جائیں اس پورے دن میں حضرت کیا کرتے فرماتے ہیں نماز کے فرائض سناؤ بتاؤ سنہ کیسے پڑھی جاتی ہے الحمد شریف کیسے پڑھی جاتی ہے اللہ کے بندوں اگر تم نے بدعا دی اور گالی بکی تو ایسے شخص کو جس نے اپنے سو بھی یہ سے زیادہ زمین صرف اللہ کے بندوں کو دین سکھانے کے لیے وقف کر دی رات کو اللہ کے سامنے روتے اے اللہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے کہ جس بستی کے آس پاس میں رہ رہا ہوں وہاں لوگوں کو نمازیات نہیں ہے اللہ کا تعروف نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعروف نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنوان سے سیکھ کر کے آئے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس وقت دورانے سورج جس وقت فجر سے بعد اور سورج نکلنے تک آپ قرآن کے تلفش سیکھ کراتے اس کے بعد آپ اعلان لگاتے کوئی ہے جو حدیث کا درس سیکھنے والا ہو میرے آقا کے فرمانات کو سیکھنے والا ہو میرے آقا کے فرامین کو سمجھنے کہ اس میں ترب ہو آؤ میرے پاس میں کھلاؤں گا بھی اور پڑھاؤں گا بھی میں کھلاؤں گا بھی اور پڑھاؤں گا بھی اس کے بعد تیسرا درس لگتا فقہ کا اس کے بعد اعلان ہوتا کہ تم لوگ چلے جاؤ جو مسائل سیکھنا چاہتے ہیں دین کے وہ میرے پاس آ جاؤ چوتھی شفٹ لگتی تفسیر کی اس کے بعد اعلان ہوتا فقہ والے چلے جاؤ اور جو تفسیر سیکھنے والے ہیں قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے ہمارے زندگی میں اس کو کیسے ہم ڈھال سکتے ہیں کوئی تفسیر سیکھنے والا ہو تو آ جاؤ پورا دن حضرت کا اشیر میں لگتا علم کی سخاوت تھی سخی لوگ تھے لیکن آج سب سے پہلی بات تو امت کے غریب طبقے میں علم ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں امت کے امیروں کو پڑھانے کی کوشش ہوتی ہے گھر سے ہمارے جو تربیت مل رہی ہے بچوں کو خدا کے باسطے اگر آپ علم دین سکھانا چاہتے ہیں تو قبر کے لیے سکھائیے میں اپنے موضوع کو ذرا روک رہا ہوں مجھے بڑی بڑی دکھ بہی کہانی ہے یہ ہم نے حافظ قرآن بنا کر کہ انہیں جاہل بنا دیا یہ لفظ کیوں بول رہا ہوں حافظ قرآن بنا تاکہ باپ کی قبر پر جا کر کہ قرآن پڑھ سکے ماں کو وہ حیشال سواب پڑھ سکے داڑی مناکر کے ٹیل آئے کیا اسی دن کے لیے حافظ صاحب نے آپ کے اوپر پانچ سال محنت کی تھی کیا اسی وقت کے لیے ماں اور باپ نے آپ کے اوپر محنت کیے نہیں آپ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دینی ہے یہ قرآن کریم دنیا کو کمانے کا ذریعہ نہیں ہے یہ اس لیے سکھایا جا رہا ہے تاکہ تم بھی جنت میں جاؤ تمہارا خاندان بھی جنت میں چلا جائے کیوں انہوں پتا گئی داڑییں منوانے کی اس لیے کہ ہم نے انہیں کبھی یہ سمجھایا ہی نہیں کہ حفظ ہم نے کس لیے کیا ہے بہرحال علم کی سخاوت ایک ایسی چیز ہے جو مال سے بھی بڑھ کر کے ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں شاید کہ آپ کے دل میں نرمی آ جائے سخاوت آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو سخی بن جاؤ دل کو ذرا نرم کرو زیادہ سخت مت کرو میں اس کے گھر گیا تھا اس نے تو مجھے چائے بھی نہیں پلائے میں پانی بھی نہیں پوچھوں گا اسے میں اس کے گھر گیا تھا میرے سامنے دال چاوال اس نے رکھ دیئے تھے ہتم رشتہ تم سے کیوں اس لیے کہ آپ نے دال چاوال کھلائے تھے میرے بھائی ایک نظر آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ دال چاوال کھلائے تھے ایک نظر تھوڑی گہری کر کے دیکھو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو مرگ وہ کھلاتا تو کسی سے قرضہ لے کر یا سود پر پیسے اٹھا کر کھلاتا تھوڑا ذہن اگر ادھر لے جائیں گے انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس نے دال چاوال کھلائے ہیں تو ہم اس کو مرگ مسلم کھلائے لیکن ہمارا پاسہ بلکل الٹا ہے ہم نے سخاوت کا مطلب ہی نہیں سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخی بنو اس لیے کہ سخی سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب سخی لوگوں سے لوگ محبت کرتے ہیں کہ بھائی جب ان کے آجاتے ہیں تو چائے ملتی ہیں ان کے آجاتے ہیں تو قہوہ ملتا ہے ان سے ملاقات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو پست لوگ ہیں خاندان کے ان کے ساتھ یہ رعایت کا معاملہ کرتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اپنے بھی اور بیگانے بھی اللہ فرماتا ہے جس سے اللہ لوگ محبت کریں اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے سخی آدمی بعید من النا اور فرمایا ایک طرف دوسرا ہے البخیل البخیل کیا ہے بعید من اللہ وبعید من الجنہ وبعید من النا وقریب من النا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طرف بخیل ہے کنجوس ہے وہ یہ چاہ چاہ مہمان کو دیکھا راستہ بدل گیا وہ لے سامنے آؤں گا تو چائے پوچھنی پڑے گی گھر بھی لے جانا پڑے گا کچھ کھانے پینے کو دینا پڑے گا ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے اس کے آگے کا ٹکڑا اگر آپ سنوگے تو شاید آپ کا دل رو اٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طلب کے ساتھ ہم سے اور آپ سے صحاوت کی امید کی ہے فرمایا وَلَجَاهِلُنْ سَخِيُنْ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مِنْ عَالِمٍ بَخِيلٍ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طرف ایک جاہل ہے جسے زیادہ کچھ نہیں پتا ہے دین کے بارے میں زیادہ گہرائی سے وہ نہیں جانتا ہے لیکن اس کے دل بڑا سخی ہے وہ لوگوں میں پیسہ بھی باٹتا ہے محبت بھی باٹتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے رشتہ داروں کو پکڑتا ہے اجنبیوں کو پکڑتا ہے دسترخان پر بٹھاتا ہے فرمایا ایک طرف تو یہ ہے لیکن یہ بچارہ پڑا ہوا نہیں ہے عالم نہیں ہے بہت اس کے پیچھ ڈگری ہے نہیں ایم بی بی ایس ایم ڈی نہیں ہے یہ انجینئر نہیں ہے آرکیٹیکٹ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بہت 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 قابل آدمی نہیں ہے اور دوسری طرف فرمایا ایک بہت قابل آدمی ہے عالم ہیں عالم سے مراد دینی دنیا بھی دونوں اس کے پاس ڈگرییاں بھی ہیں اس کے پاس پیسہ بھی ہے سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن یہ بخیل ہے وہ جاہل جو ہے وہ سخی ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ مجھے یہ جاہل پسند ہے یہ عالم سے مجھے نفتت ہے سخی بنو دل کے اندر گنجائش تو رکھو ہمارے یہاں تو گھر پر بھی کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کب یہ گھر سے باہر نکلے گا دستر خان کب ہمارا ہمیں سمیٹنے کو ملے گا ارے بھائی جتنی دیر وہ بیٹھا ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت مہمان آتا ہے تو معلوم ہے میزبان کے گھر میں رحمتیں کیسے آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے اونٹ کے کوہان پر رکھی ہوئی چھڑی اگر وہ ذرا بھی ہلے تو کیسے گر جائے گی فوراں کتنی تیزی سے زمین پر آئے گی فرمایا جس کے گھر میں مہمان آ جاتا ہے اللہ تعالی رحمت کی برسات اس چھڑی سے زیادہ تیز فرما دیتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا کھانا کھا لیا اس نے ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں آج کا کھانا بنا ہو ہمارا دین ہمیں کنجوس ہی نہیں سکھاتا ہے اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے فرمایا من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيُكْرِمْ ظَيْفَهُ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے مجھے اللہ سے پیار ہے مجھے اللہ پر ایمان ہے مجھے قیامت کے دل پر ایمان ہے فرمایا جب تک اس کا ایمان محتبر نہیں جب تک کہ وہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کی زیافت نہ کر لے امید رکھو اور اللہ سے دعا مانگئے اللہ ہمیں اور آپ کو پوری امت کو سخاوت کی دولت سے مالا مال فرمائے سخی کیسا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک واقعہ ہے غیر مسلم کا آپ علیہ السلام ہمارے لئے مشعل راہ تھے آپ نے کیسے کر کے دکھایا قبیلہ ایک قیس ہے اس کا وفد آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آقا کی سنت اتنی اہم ہے سخاوت کی کہ آپ علیہ السلام کی گھر میں اگر کچھ نہ ہوتا تو آپ صحابہ کو جو تربیت یافتہ صحابہ تھے ان سے پوچھتے ان مہمانوں کو اپنے دسترخان پر کون لے کر کے جائے گا خدا کی قسم ایک ایک صحابی تڑکتا تھا کہ آقا کا مہمان ہمارے دسترخان پر آ جائے وہ فضیلتیں تھی قبیلہ ایک قیس آ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون لے کر کے جائے گا اس کو انسار کا ایک قبیلہ کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے خوش قسمت ہوں گے کہ آپ کا مہمان ہمارے دسترخان پر آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا رات گزری رات کیسے گزری صبح ہونے کے بعد پتا چلا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ایک قیس کے لوگوں سے پوچھا جو لوگوں کے یہاں آپ مہمان بنے تھے ان کی میزوانی کیسی رہی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا غزب کے لوگ ہیں ہمیں نرم بستر دیا بہترین کھانا دیا پوری رات کتاب و سنت کی باتیں کرتے رہے پوری رات کتاب و سنت کی باتیں کرتے رہے جو اپنے آپ نہیں کھاتے وہ ہمیں کھلایا ہے مہمان کی قدر کرنا مہمان کی قدر کرنا حقیقتاً اللہ کی رحمت کی قدر کرنا ہے مہمان کو بھگانا اللہ کی رحمت کو بھگانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر آئے کافر آنے کے بعد ایک کافر کا ذکر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ٹھیڑ گئے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا آجاؤ بھئی مسجد نبی میں بٹھا لیتے آپ چلو آجاؤ رات کا وقت ہوا کھانے کا آپ علیہ السلام نے دیکھا شاید وہ گوش گوش نہیں کھاتے ہوں نہیں معلوم مجھے لیکن روایت یہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا ایک بکری کا دودھ نکال کر کے لے گیا بکری کا دودھ نکال کر کے لے گیا وہ پیالہ بھر کر کے ان صحاب نے موسے لگایا اور ایک دفعہ میں حساب کر دیا آپ کو لگا کہ یہ ابھی بھونکا ہے دوبارہ برطن دیا آپ نے فرمایا دوسری بکری کا لاؤ دوسری بکری کا دودھ لائے وہ بھی صاف کر دیا تیسری بکری کا دودھ لاؤ وہ بھی صاف کر دیا چار پانچ چھے سات سات بکریوں کا دودھ لگتار اس آدمی نے پی لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شکن چہرے پر نہیں آئی ایک شکن چہرے پر ایک کپ کے بعد اگر دوسرا کپ کوئی ہمارا مہمان ہم سے چائے مانگ لے خدا کی قسم بعض لوگوں کے اوپر سے نیچے تک کا جو خون ہوتا ہے اوبال مارنے لگتا ہے کہ بھیکاری آگیا ہے ہر دس منٹ پر چائے مانگ رہا ہے نہیں بھائی تم نے اپنے ذہن سے سوچا میرے آقا کے سنت بھی دیکھو اس کی برکت کیا ہوئی ہے صبح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری بات تھی ان کو سمجھائی وہ ایمان لے آئے سات بکریوں کا دودھ پینے کے بعد مونک لگی ناشتے کا وقت ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بکری کا دودھ دو کر کے لے کر گیا ہو گئے ایک صحابی دودھ لا کر کے دیا پی لیا دوسرا کٹورہ بھروایا کہ شاید یہ تو ساتھ ہی پینگے ساتھ کی خوراک ہے دوسرے کٹورے میں سے تھوڑا سا پیا وہ باقی ایسی چھوڑ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر ساتھ آتوں میں کھاتا ہے اور مسلمان ایک آنکھ میں کھاتا ہے یہ اس کے ایمان کی برکت ہے کہ وہ جو شیطان اس کے پیٹ میں بیٹھا ہوا تھا ایمان نے اس شیطان کو بھگا دیا ہے میرے بھائیو یہ سنت بڑی اہم ہے اپنے دسترخانوں کو وسیع کرو میری ایک بات یاد رکھنا احادیث کی روشنی میں میں یہ بات کہتا ہوں جس قوم کا دسترخان وسیع ہوتا ہے اللہ پاک اس کے لیے رزق کی فراوانی کے دہانے کھول دیتا ہے خاص طور پر رشتہ داروں کے لیے اور عام طور پر جو بھی لوگ ادھر آدھر ہیں اگر کہیں معلوم پڑے آپ کو کہ کوئی مہمان ہے اجنبی آدمی ہیں آپ گھر میں نہ بٹھا لیے عورتوں میں بٹھا لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہوتل پر کھانا کھلا سکتے ہیں گھر پر دسترخان وسیع کر سکتے ہیں خدا سے لو لگائیے سخی آدمی اللہ کو پسند ہے اور ہم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں ایک واحد طریقہ آج کی مجلس میں گاں ٹھو باندھ کر کے لے کر رکھے جائیے انشاءاللہ مہمان سے کبھی گھبرائیں گے نہیں انشاءاللہ نہیں نہیں انشاءاللہ مہمان سے کبھی گھبرائیں گے نہیں اللہ پاک مسلمان کو امت مسلمہ کو مہمانوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آف و دعوانا الحمدللہ